مہیلان جس میں آپ کی ماں بہن بیٹی پتنی کوئی بھی ہو سکتی ہے اس کو ہر مہینے سینتری نیپکین کی ضرورت پڑتی ہے اس کے بارے میں میں کیوں بات کر رہی ہوں اس کا ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں پتا چل جائے گا پچھلے چار سالوں میں بھاجپا اور اس سے جڑے سنگٹھنوں نے ہندوستان کے انسانوں کو جانور بنانے میں لگے ہوئے ہیں اس وقت کیرلا میں باڑھ آنے کی آبدہ سے تقریباً ساڑھے چار سال لوگوں کی موتے ہو چکی ہیں پچاس ہزار مکان ٹوٹ کر کے گل چکے ہیں تقریباً ڈیر لاکھ لوگ اپنا مکان اپنا گھر چھوڑ کر کے کیم میں رہنے کے لیے مجبور ہے اور ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ کپڑا، کھانا، پانی، دوائیاں، سینڈری نیپکینز، بیبی فوڈ اور دوسری ضرورت کی چیزیں بھیج رہے ہیں پر اس سکرین میں جو آدمی آپ کو دکھ رہا ہے یہ پڑھا لکھا انسان جانور بن چکا ہے یہ اپنے ہی مصیبت میں فاسے ہوئے لوگوں کے لیے پتی جنگ ٹپڑی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم لوگ کو سینڈری نیپکینز کی ضرورت ہے تو میں کانڈوم بھی بھیج دیتا ہوں سوچئے دوستوں اس کے جنم دینے والی ماں، اس کی بہن، اس کی زہریلی ٹپڑی کو سن کر کے کتنے شرم سار ہوئے ہوں گے پر اب یہ رو رہے ہیں، نوکری سے نکالے جا چکے ہیں، مافی مانگ رہے ہیں پر بھاجپا دوارہ رگوں میں بھرا ہوا نفرت کا زہر تو اپنا کام کر ہی چکا ہے اسی طرح کی مہیلہ ویرودی ویچاردھارہ رکھنے والے ایچ ایمکے کے ڈسٹرک پریسیڈنٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس تباہی آنے کا کارن مہیلاؤں کا سابری مالا ٹیمپل میں جانا ہے یعنی ان کی نظر میں مہیلہ اتنی اچھوتی ہیں کہ اگر وہ مندر میں جائیں گی تو تباہی آ جائے گی ایک اور موڈی سرکار کے منطری مہدہ فرما رہے ہیں کہ کیرلا والوں اگر بیف کھاؤ گے تو ایسی تباہی تو آئے گی ہی شاید وہ یہ بات بھول گئے ہیں کہ جب سے موڈی جی پی ایم آفتار میں آئے ہیں ہندوستان پوری دنیا کا نمبر ون بیف ایکسپورٹر بن چکا ہے اس طرح کی نفرت کی راجنیتی کر کے ستہ حاصل کری ہوئی یہ بھاجپس سرکار نے اس وقت سماج میں اور لوگوں کے دل و دماغ میں اس قدر زہر بھر دیا ہے اس کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کیرلا کو اس آفدہ سے نپٹنے کے لیے تقریباً اٹھائیس سو کروڑ روپے کی ضرورت ہے موڈی سرکار انہیں صرف چھے سو کروڑ دے رہی ہے دوسرا دیش یو اے سات سو کروڑ روپے دینا چاہ رہا ہے ان کی مدد کے لیے موڈی سرکار اسے بھی لینے نہیں دے رہی ہے دوسری طرف موڈی سرکار کی جو سوشل میڈیا پٹرول آرمی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ مرنے دو سالوں کو اور اسی سے ریلیٹڈ لوگ کچھ لوگ اس طرح کی ٹپڑیاں بھی کر رہے ہیں کہ پہلے کیرلا والے لوگوں سے لکھت میں لے لو کہ وہ بیف نہیں کھائیں گے پھر ان کو پیسے دو شاید وہ لوگ یہ بھول رہے ہیں کہ کچھ راج جیسے کی گوہ ہے جیسے کی ملیپور ہے وہاں بیف بکھائے جاتا ہے اور بھاجپا کی سرکار بھی ہے یہ سوتیلہ ویوہار کیرلا کے ساتھ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ کیرلا کے ہنڈرڈ پرسنٹ لوگ پڑھے لکھے ہیں اور ان سمجھدار لوگوں نے بھاجپا کی پھیلائی ہوئی گندی ہندو مسلمان کو باٹنے والی راجنیتی کو سرے سے نکار دیا ہے اور یہ پیسہ جو کیرلا کو اپنی آبدہ سے نپٹنے کے لیے کین سرکار سے کیرلا مانگ رہا ہے یہ کوئی موڈی جی کی جیب کا پیسہ نہیں ہے اور نہ ہی بھاجپا کے ایکاؤنٹ کا پیسہ ہے یہ سرکاری پیسہ ہے جو کیرلا کے لوگوں نے ہی موڈی سرکار کو یعنی کیندر کو ٹیکس کے روپ میں دیا ہے جس کو یہ کین سرکار دوسرے انڈرڈیولپ راجوں میں اس کے نرمان کے لیے استعمال کرتی ہے یہ بھید بھاؤ جو کیرلا کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی ایک اور وجہ بھی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ کیرلا میں ہندو مسلمان کرشچن دلد سب نے مل کر ایسے مضبوط سماج کا نرمان کیا ہے جہاں یہ سنگی مانسکتہ اپنا پیر نہیں پسار پا رہا ہے تو دوسرے